بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آج یہ ٹوٹا جرس گاڑی ہے اس کی کار کے بارے میں جو ویڈیو بناوں گا اس کی لیٹوں کے بارے میں ویڈیو بناوں گا کہ اس کی لیٹیں کیسے جلانی ہیں اور اس کے جو انڈیکیٹر ہیں وہ کیسے جلانے ہیں اس کے بارے میں میں کمپلیٹ ویڈیو بنا کے آپ دوستو تک چاہوں گا کہ اس کی لیٹیں کہاں سے جلتی ہیں اور کیسے کیسے جلانی ہیں اس کے کونڈ کونڈ سے وٹن ہے کہاں سے جی لیٹے آنے ہوتی ہیں اس کے بارے میں میں بیڈیو بناؤں گا تو ابھی دوستو دیکھئے جیسے ہم گاڑی میں آگئے ہیں یہ گاڑی میں ہم آگئے ہیں یہ اس کے میٹر ہے یہ اس کے لیور لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ لیٹوں کے لیور ہے یہ اس کے ویپر ہے اس کے ویپر کے لیور ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ گاڑی شٹارٹ کرنا دوستو جیسے ہم نے دیکھئے یہ لیٹیں جل گئی ہیں اندر پوری جی لیٹیں اندر جل گئی ہیں یہ گاڑی ہم نے سٹارٹ کر لی تو دوستا بھی دیکھئے جیسے ہم جو ویڈیو تیار کر رہے ہیں اس طرح آپ دیکھتے رہے ہیں یہ دیکھئے جیسا کہ اس کے اوپر نشان دیئے ہوئے ہیں یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس کے اوپر یہ نشان دیئے ہوئے ہیں لیٹ کے جیسے یہ لیٹ کے نشان دیئے ہوئے ہیں اس کا مقصد ہے یہ ہماری پارکنگ لیٹ کی نشان دیا ہے پارکنگ لیٹ کے دیئے ہوئے یہ جو بڑے ہیں یہ جو ہے یہ جو ہیڈ لیٹ ہوتی ہے جو بڑی لیٹ ہے یہ اس کا نشان ہے اور اسی میں ایک دیپر ہوتی ہے جیسے کہ ہم ایک دم بٹن دباتے ہیں اس کو اوپر کرتے ہیں تو ایک دم وہ لیٹ جو ہے وہ جلنا شروع ہوتی ہے اسے دیپر دیکھئے یہ میں نے اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھو جیسے میں نے اس کو آگے گمایا تو ہمارا پارکنگ لیٹ جلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آگے سے ہمارا پارکنگ لیٹ جو ہے جلنا شروع ہو گیا اور یہ جو میٹر ہے جو ہمارے یہ ڈش بورٹ میں میٹر لگے ہوئے ہیں سپیڈ میٹر اس میں لیٹیں دیکھو یہ جل رہا ہے تو جیسے میں نے بند کیا دیکھو لیٹ بند ہو گیا ابھی میں نے پھر جلایا دیکھو لیٹ جلنا شروع ہو گیا یہ پارکنگ لیٹ آگے سے اور بیک سیڈ سے یہ پارکنگ لیٹ جو ہے جیسے میں نے دیکھو یہ ہیڈ لیٹ جلا رہی ہے اس کو آگے بٹن کو جیسے ہم گمائیں گے نا یہ دیکھئے یہ ہیڈ لیٹ جل گیا جیسے یہ ہیڈ لیٹ جل گیا یہ چھوٹا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹا نشان وائٹ کلر کا ہے یہ جہاں پار جائے گا ایسے ایسے ہمارا جو بٹن کو گماتے رہیں گے اسی طرح یہ کام کرتا رہا ہے دوستو دیکھئے ابھی یہ ہمارے ڈیچ گوٹ میں سپیڈ میٹر میں پوری لیٹ جو ہے یہ جلنی شروع ہو گئی آگے سے کتنی لیٹ چھوٹا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی ڈیپر مار رہے ہیں آگے سے کوئی گاڑی آ رہا ہے وہ ہمارے ایک دم سامنے آ گیا چاہتے ہیں اور وہ گاڑی ہمارے کو رسطہ نہیں دے رہی تو اس کے لیے ہمیں جو ڈیپر مارتے ہیں دیکھئے یہ لیور ہے اس کو جیسے ہم اوپر کریں گے نا یہ دیکھئے آپ دیکھتے رہے نا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے جیسے ہم اس کو اوپر کریں گے ایسا کریں گے یہ دیکھئے ہاں سے ایسا کریں گے یہ دیکھئے وہ آگے سے کیا ہوگا کہ ایک دم لیٹ جو ہے وہ جائے گی اس لیٹ سے کیا ہوگا جیسے وہ لیٹ ایک دم لگے گی دوسری گاڑی کے اوپر وہ گاڑی والا سمجھ جائے گا کہ یہ گاڑی جو بیک سیڈ پر میرے گاڑی ہے وہ ہمارے سے رسطہ مانگ رہی ہے اگر وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کو پتا ہوئے گا کہ یہ جو مطلب میرے کو آگے سے گاڑی آ رہی ہے وہ ڈپر دے رہی ہے تو میرے کو رسطہ اس کے لیے اس سیڈ پر نہیں جانے کا رسطہ خالی کرنے کا تو دوستہ دیکھئے اس میں یہ فنکشن دیئے ہوئے ہیں دوسرا اس میں کیا ہے دیکھئے جیسے ہم نے اس کو رائٹ سیڈ پر لیور کو کر دیا تو دیکھئے یہ ہمارا رائٹ سیڈ کا بیک سیڈ کا اور فرنٹ سیڈ کا سگنل جو ہے وہ جلنا شروع ہو گیا دیکھئے جیسے ہم نے اس کو لیور سیڈ پر کر دیا تو لیور سیڈ کا ہمارا جو سگنل ہے وہ انڈیکیٹر سگنل اس کو بولتے ہیں وہ جلنا شروع ہو گیا تو دوستہ انڈیکیٹر سگنل ہم کو کم سے کم بھی جیسے ہم سپیٹ میں جا رہے ہیں اگر سو کی سپیٹ میں جا رہے ہیں تو پچاس میٹر پہلے ہمیں جو سگنل لگانا چاہیے کم سے کم پچاس میٹر اگر اس سے زیادہ آپ سو میٹر جا ستر میٹر اسی میٹر پر لگاتے ہیں تو بہت اچھا ہے تاکہ دوسری جو بیک سیڈ پہ گاڑیاں آ رہے ہیں ان کو یہ معلومات ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گاڑی لفٹ سیڈ پہ جا رائٹ سیڈ پہ ٹرن کر رہی ہے اگر ہم کسی بھی روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں جا روڈ سے باہر نکلتے ہیں اگزیٹ کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سگنل لاج میں ہمیں استعمال کرنا ہے جو اوٹیک کرتے ہیں تو سگنل استعمال کرنا ہے دوسری بار یہ ہے کہ اگر جیسے کہ ہم میرے کو کوئی پرابلم ہو گیا ہمارے گاڑی میں کوئی پرابلم ہو گیا تو یہ دیکھیں میں بہت ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ لیٹ کا نشان آ رہا ہے یہ جو ایسا ٹرائنگل کا نشان ہوئے گا اس میں کیا ہے کہ ہم چاروں سگنل لگا دیں گے جیسے ہم نے یہ سگنل لگا دیئے تو ہمارے بیک سیڈ کے یہ دیکھیں ریڈ سیڈ کا اور لفٹ سیڈ کا دونوں سگنل جال رہے ہیں تاکہ جو بیک سیڈ کے اور فرنڈ سیڈ کے دو دو سگنل ہیں یہ فور ہنڈیکیٹر جو ہیں اب یہ فلیچ دے رہے ہیں تاکہ جو بیک سیڈ پر گاڑی آ رہا ہے اس کو معلوم ہوئے گا کہ یہ فلیچ جال رہے ہیں اس گاڑی کو کوئی پرابلم ہوگا جا تو یہ گاڑی خراب ہے جا اس کا ٹیر ریسٹ ہو گیا جا آگے ٹریفک جام ہے وہ بیک سیڈ پر سمجھ جائے گا یہ دیکھیں جیسے ہم یہ گاڑی کھڑی کریں گے تو بیک سیڈ پر گاڑی آ رہا ہے جا فرنڈ سیڈ پر کوئی بھی گاڑی ہو گیا اگر کوئی راش ہو گیا کوئی ایسی ٹریفک جام ہو گیا کوئی ایکسی ڈانٹ ہو گیا تو دوستو یہ ہمیں یہ بٹن دبا دینا ہے جس سے ہمارے چاروں سگنل جو ہے وہ جلنے شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ چارے سگنل ہمارے جو ہے یہ فور انڈکیٹر جلنے شروع ہو گیا ان کا یہ ہی مقصد ہے تو دوستو یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں یہ لیٹوں کے بارے میں یہ میٹر میں جو لیٹیں آتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں جو وارننگ لیٹیں آتی ہیں ان کے بارے میں ایک ویڈیو لیڈا تیار کروں گا تو آج کی ویڈیو جو ہے میں اس لیٹوں کے اوپر بنایا ہے اس میں دیکھئے یہ ویپر دیا ہوئے ہیں جیسے ہم اس کو مسئلہ کسی چیز کا ہمارا شیشہ جو ہے آگے سے ہم نے واش کرنا تو دیکھئے جیسے ہم نے اس کو اوپر کیا یہ دیکھئے یہ پانی چلنا شروع ہو گیا یہ ویپر چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ویپر ہمارے چل رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ویپر چھوڑ دیا ابھی دیکھئے یہ ویپر رک گئے ہیں یہ دیکھے شیشہ کلین ہو گیا تو اس ہی میں فنکشن ہے دوستو اس کو جیسے ہم اوپر کریں گے آگے کریں گے جب بیک سیڈ پر کریں گے جیسے دیکھو ابھی چلنا شروع ہو گیا یہ ادھر بند ہو گیا اگر امرجنسی میں ہم ادھر آگے کو کرتے ہیں تو پھر بھی یہ بارش ہوتی ہے تو جلنا شروع ہو جاتا ہے چلیں گے ٹھیک ہے جب کوئی بارش ہوتی ہے جب بیل فرج ہمارا شیشہ جو ہے وہ بہت دندلہ ہو گیا ہے اس کو مٹی آگے اس کو ساف کرنے کے لیے ہمیں یہ واشنگ جو ہے اس کو چلانا ہے واشنگ جو لگے ہوئے پیپ اور یہ سوچ جو ہے یہ اس کا یہ سوچ ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے دوستو اسی کے لیے میں بنایا ہے یہ لیور آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کو لیور ب بول دیں یا سوچ بول دیں جو بھی بول دیں آج کی ویڈیو میری اسی پہ ہے لیٹ کے لیے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو جب میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کا نام ہے اس دی میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور دوستو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ